بھائی ارشد اور اس کے بھائی فغر الدین کو بہت بہت مبارک ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پل پل میوات نیوز یوٹیوب چینل آج کی جو میری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں صرف میں اس لئے بنا رہا ہوں کہ ارشد جو بیس روکے ہیں جو میوات آج تک کے اونر ہیں ان کے بھائی کے لئے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں بہت 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 بدائی ہو کہ انہوں نے جلہ پرسد میں ایک اچھی جیت حاصل کی ہے اور انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں گریب جنتہ کا اور جو گیار ہے گاؤں کی جنتہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اب چاہے انہوں نے ووڈ دی ہو یا نہ دی ہو لیکن گیار ہے گاؤں کی جنتہ ان سب کی میں سپورٹ کروں گا اور سب کی میں ہیلپ کروں گا اور میں اس کے لئے چوبیس گھنٹے کے ہر سمیں اپلے بد رہوں گا یعنی جس وقت بھی کوئی میرے پاس کوئی سی کام کے لئے آئے گا میں ہر اس کی سمجھ سے انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کروں گا یہ بھائی ارشد کا اور ان کے بھائی فقر الدین کا کہنا ہے اور ہم بھی اس چینل کے مادم سے انہیں مبارک بات دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح جیت حاصل کی ہے اور انہوں نے نیہا خان جیسی ایک جیت حاصل کر کے ہریانہ کے اندر دکھائے میواد کے اندر دکھائے کہ جس طرح نیہا خان نے اکتر سو چھاسی وٹوں سے جیت حاصل کی ہے تو وہیں ہم فقر الدین بھائی کے بات کریں تو انہوں نے بھی کوئی کم نہیں بلکہ سات ہزارہ ادھک وٹوں سے انہوں نے جیت حاصل کی ہے یعنی انہوں نے نیہا خان کو بھی شاید پیچھے پچھاڑنے کی کوشش کی ہے لیکن جنتہ نے اس کے لئے پیار جتا ہے اور جنتہ نے اس پر بھروسہ کیا اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دونوں کو یعنی نیہا خان اور بھائی فقر الدین کو اپنے کے ہوئے الفاظوں میں قائم رکھے اور جو گریب جنتہ ہے یا جن گاؤں سے جلہ پریصد بنے ہیں ان گاؤں کے پوری سمجھیاں کو حل کرنے کی کوشش کرے اور سکچا اور جو جن کی سمجھیاں ہیں ان پر وہ ذرا دھیان دے ہم اس ویڈیو میں پھر سے کہنے چاہتے ہیں کہ بھائی عرشد اور اس کے بھائی فقر الدین کو بہت بہت مبارک ہو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارا چینل پر نئے تو پیلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو اس چینل پر اسی طرح کی خبر وقت پر ملتی رہیں گی ہم ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ